بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا میں اپنے ایک سفر میں سہرہ کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایا کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کی مشابہ ایک چیز گری میں اس سے سہراب ہو گیا پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شخص ظاہر ہوئے جس سے میں نے ایک آواز سنی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں تو میں نے اعوذ باللہ میں شیطان رجیم پڑھ کر کہا اے شیطان لین دور ہو جا تو روشن کی نعرہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھوان بن گئی پھر اس نے مجھ سے کہا اے عبدالقادر تم مجھ سے اپنے علم اپنے رب عزوجل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے اور میں نے اسے ستر مشایق کو گمراہ کر دیا میں نے کہا یہ صرف میرے رب عزوجل کا فضل و ایسان ہے شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کس طرح جانا کی وہ شیطان ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور آخر میں دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکان پریس کرتے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک بھر وقت پہنچتی رہا کریں بہت بہت شکریہ